موسیقی موسیقی یہ بتائیے گا کہ سات سال کا عرصہ گزر گیا ان کو دنیا سے گئے ہوئے اور شہید کہتے ہیں جی ہمیشہ زندہ رہتا ہے ہمارے بیچ رہتا ہے موسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم انہیں یاد رکھیں اور انہیں زندہ رکھیں ہمیشہ یہ بتائیے گا کہ عید کا دن وہ کس طرح سیلیبریٹ کرتے تھے گھر آتے تھے کوئی فرمائش کرتے ہوں گے کوئی بات کہتے ہوں گے وہ کیا باتیں تھیں جو وہ عید کے دن آ کے کیا کرتے تھے سب سے پہلے تو تھینکس آپ لوگ کا کہ آپ لوگ ہمارے گھر آئے بہت اچھا لگا آپ لوگ نے اس عید کے موقع پہ ہمیں یاد رکھا تو ان کے حوالے سے میں یہی کہوں گے کہ عید ہمارے ساتھ ان کی ہوتی نہیں تھی ان کی ہمیشہ ڈیوٹی ہوتی تھی صحیح صحیح کال کرتے تھے ہم لوگ کو بھئی ہو سکتا ہے میں نہیں آؤں اید کے نماز پہ وہاں ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی لیکن ڈیمانڈ ان کی یہی ہوتی تھی کہ بس بچوں کو تیار رکھنا میں آؤں گا تو ناشتہ ساتھ کریں گے نماز کے بعد سات سال کا ایک طویل عقصہ گزر گیا انہیں گئے پہ ان کے بعد کی جو عیدیں تھی definitely ان میں وہ چارم نہیں رہا ہوگا آپ بالکل بھی اس طرح عید نہیں منا پائے ان کی کوئی ایسی یاد ہم سے شیئر کریں کہ جو بھلائے نہیں بھولتی ہو ان سات سالوں میں یعنی کہ ان کی کوئی ایسی بات نہیں جو ہم نہیں بھولے چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی خواہشیں بچوں کے حوالے سے بس بچوں کا خیال رکھنا سپیشلی ان کی یہ جو خاص بات ہے نا کہ میں ڈبل ڈیوٹی پہ ہوں میں نہیں آسکوں گا بچوں کو باہر نہیں نکلنے دینا صحیح جو بچوں میں ہمیشہ یہی بات گھنچتی ہے کہ بچوں کا خیال رکھنا بس بچوں میں وہ سب سے زیادہ کس سے اٹیش تھے بچوں میں تھے تو دونوں کے ساتھ ہی لیکن بڑی بیٹی سے زیادہ تھے بڑی بیٹی سے زیادہ تھے وہ ایسے تھے کہ مجھے کبھی بلانا پڑتا تھا نہیں آتے تھے چار چار دن پائیں پاند دن تو میں ایسا کان میں بولتی تھی کہ بیٹا تھوڑا سا بخار ہو جی تو وہ پھر ایسے بھاگتے آتے تھے نا فوراں بھاگے بہت شکریہ آپ نے ہم وقت نکالا آجیت کا دن ہے اللہ آپ کو ہنسلا دے مزید حمد دے کہ آپ کا سایہ اسی طرح سلامت رہے اور آپ بچوں کی پرورش خوش اسلوبی سے انجام دیتی رہیں ناظرین یہ تھی شفیق تنولی شہید صاحب کی اہلیہ آئیے ان کے بچوں سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے ملواتے ہیں کہ وہ کس طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیق تنولی شہید صاحب کی بڑی صاحبزادی سنیتہ ان سے بات کرتے ہیں سنیتہ سلام علیکم اید مبارک والیکم اسلام خیر مبارک سنیتہ یہ بتائیں کہ بابا کی کوئی ایسی یاد کوئی ایسی بات جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں اید کی مناسبت سے حوالے سے یا ایسی بھی کوئی بات اگر آپ کو یاد ان کی ہے کہ جو وہ بھولائی نہیں بھولتی وہ بات ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو وہ کونسی بات ہوگی کیا بات ہوگی اچھا ڈیڑا جانے کی تو مطلب کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ وہ ہم جو بھول جائیں ایک منٹ کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کچھ بھول جائیں تو زیادہ تو ہے لیکن اید والے دن سپیشلی ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ صبح کا ٹائم پیریئیڈ جو اگر بکرہ اید ہے تو صبح کا ٹائم پیریئیڈ پورا ہم لوگ ڈیڑا جانے کے ساتھ گزارتے تھے ڈیڑا جانے خود گائیں کارتے تھے خود گوش ووش بناتے تھے اور ہم صبح صویرے اٹھ کے گبرستان جانے کے بعد ان کے فادر سے ملنے کے بعد ناشتہ کرتے تھے اور دین اوپر جاتے تھے دادی وغیرہ سے ملنے تو وہ ایک چھوٹا سا ٹائم ہوتا تھا کیونکہ دیڑا نے پھر آفیس بھی جانا ہوتا تھا وہ ایک گھنٹے کا ٹائم ہمیں دیتے تھے پروپر طریقے سے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اٹلیس رہوں ایک گھنٹا کیونکہ پھر ہمیں بھی پتا ہوتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلتا گیا کہ دیڑا جانے کا کام ہے اور انہوں نے سرف کرنا ہے پاکستان کے لیے کراچی کے لیے تو پھر ہمیں تھوڑا سا وہ ایک جو پورا ٹائم وہ ہوتا تھا ہم لوگ کو اپنی طرف سے وہ پورا دیکھے جاتے تھے اچھا میں نے سنیا ہے وہ آپ کو کسی خاص نام سے پکارتے تھے وہ نام کیا ہے اچھا دیڑا جانی میں چھوٹی تھی انفیکٹ پیدا ہونے سے پہلے ہی دیڑا جانی مجھے راجہ کے نام سے بلاتے تھے اور اسٹل میرے گھر میں میرے ایریا میں سب مجھے راجہ کے نام سے ہی جانتے ہیں ابھی تک با جی کیا بات ہے زبردست اور یہ یادیں جو ہیں یہ بہت انمول یادیں ہیں آپ کے صاحب زادے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار شہریار سے بھی پوچھتے ہیں کہ میری طرح انہوں نے کتنی مار کھائی بابا سے میں نے تو بہت مار کھائی ہے میں نے خود بہت مار کھائی ہے ویسے اپنے والی صاحب سے اور میں امید کرتا ہوں وہ دیکھیں نا ورنہ آج بھی پٹائی ہو جائے گی اسکول کے لیات سے اور کوچنگ کے لیات سے بہت مار کھائی ہیں جو پیرنٹس ہیں والدین ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ بچے جو ان کے پڑھ لگ جائیں اور پڑھائی میں زیادہ دہان دیں تو اسی حوالے سے کہ زائرہ وہ دشمن تو ہوتے نہیں ہمارے بہت پیار کرتے ہیں ان کی کوئی اور بات جو آپ کہتے ہیں کہ آپ اکثر ان کا جب ذکر ہوتا ہے یا ان کی بات ہوتی ہے تو وہ بات آپ کے ذہن میں یا سوچوں میں دوبارہ گونچتی ہو کوئی اور بات تو خیر جیسے کہ جب فرس بلاسٹ ہوا تو مجھے تو دبائی روانہ کر دیا تھا والد میں تو اور تو جیسے کہ عید ہے عید پہ ہم لوگوں کو یاد آتی ہے کافی اور اس کے علاوات مار ہی یاد آتی ہے زیادہ ضرورت سہی جی یہ بہت خوبصورت یادیں ہیں اور ہم ٹیلن نیوز کی جانب سے خراج تحسین پیش کریں گے شفیق تنوری صاحب ان کی فیملی کو اور یہ جو عظیم شہادت ہے اس کا خق خوب نوایا انہوں نے اور وطن عظیم کے لیے جو یہ اپنی جان قربان کی یہ بے شک بہت بڑا تحفہ ہے جو ہماری قوم آج ہم زندہ ہیں آج ہم کھڑے میں ہیں تو صرف ان شہدہ کی وجہ سے یہاں سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا عید مبارک اور خدا حافظ